میرا نام ڈاکٹر نومان رفی راج پوتا ہے اور میں موجود ہوں سینٹر پارگ میڈیکل کالج کے سینئر لیکچرار ڈاکٹر نومان غفار صاحب کے ساتھ ڈاکٹر نومان غفار صاحب فیزیو تھرپی کی دنیا میں ایک جانہ پہچانا نام ہے لاور میں تو میں سب سے پہلا تنکہ شکر گزاروں دوسرا میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمیں بتائیں میرے چینل کے ناظرین کے لیے کہ وٹ اس فیزیو تھرپی اور کس کس کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور کس طرح سے یہ میڈیکل کے حوالے میں یہ بہترین سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور ور ٹو ڈاکٹر نومان صاحب پلیز جی سر سب سے پہلا تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے بیزیس کیجول میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پر آپ تشریف لائے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہمیں آئیڈیا ہوتا رہتا ہے کہ آپ بھی ایک بہت مصروف زندگی گزار رہے ہیں تو جہاں تک آپ نے بات پوچھی ہے فیزیو تھرپی کے حوالے سے تو فیزیو تھرپی میں ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ اس سے ہم اگر بالکل آسان الفاظ میں بتائیں تو یہ ایکسرسائزز کے ذریعے یعنی کہ فیزیو تھرپی کے ذریعے اور کچھ مشینوں کا استعمال کرتے ہوئے جنہیں ہم موڈیلیٹیز کہتے ہیں مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں جو ہمارے پاس جنرل پرابلمز آتے ہیں اس میں ہمارے پاس مسلز کے ایشیوز اس میں ہمارے پاس جوائنٹس کے ایشیوز اس میں ہمارے پاس بونز کے ایشیوز یعنی کہ جنرل ہم کٹیگری یہی بناتے ہیں جن کو پٹھوں کا مسئلہ ہو ہڑیوں کا مسئلہ ہو جوڑوں کا مسئلہ ہو ان کا ہم علاج ایکسرسائزز کے ذریعے یا فیزیو تھرپی سے کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سے دماغی امراض جنہیں نیرولوجیکل پرابلمز کہا جاتا ہے وہ ہماری ڈومین میں آتے ہیں اگر ہم فیزیو تھرپی کے اوورال کٹیگریز کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس مسکلو سکیلٹل فیزیکل تھرپی ہے جس میں ہمارے پاس مسلز جوائنٹس بونز سے ریلیٹڈ جو ڈیس آرڈرز ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں کندوں میں درد جوڑوں میں درد گھٹوں میں درد کمر میں درد یہ سارے امراض اس کے اندر آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس نیرولوجیکل پرابلمز ہیں کسی کو پولیو ہو گیا اس کے مسلز سکڑنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ہم فیزیو تھرپی سے کس طرح اتنا ایکٹیو کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے روز مرہ زندگی میں واپس آ سکتے ہیں کسی کو فالج ہو گیا اگین نیرولوجیکل ڈیس آرڈر اسی طرح برین سے ریلیٹڈ سپائنل کورڈ سے ریلیٹڈ بے شمار پرابلمز ہیں جس کے اندر پیشن کا کنٹرول موومنٹ وہ کم ہونے لگ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو ہم ایکسسائزز کروا کے ڈیفرنٹ ٹیکنیکس کے ساتھ ان کو اپنی روز مرہ زندگی کے کام کاج کی طرف واپس لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ڈومین ہے ہماری سپورٹس ریلیٹڈ فیزیکل تھرپی سپورٹس ریلیٹڈ انجریز کھلاڑی کھیل رہے ہیں ان کو مختلف قسم کی انجریز ہو جاتی ہیں تو فیزیو تھرپی سے ہم ان کی انجریز کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اب ہمارے پاس پیٹس فیزیکل تھرپی ایک الگ سے ڈومین ہے جس کے اندر جو سپیشل چلڈرن ہیں جو پیداشی معذور بچے ہیں جو بچوں کو کسی قسم کا کوئی پروبلم ہو گیا ہے تو فیزیکل تھرپی سے موڈیلٹی سے ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کارڈیو پلمنری فیزیکل تھرپی یعنی کہ جن مریضوں کا کوئی چیسٹ ریلیٹیڈ ڈیشو ہے کارڈیو ریلیٹیڈ ڈیشو ہیں آئی سیو میں جو لوگ موجود ہیں ان کو ایکسرسائزز کے ذریعے کس طرح ہم ان کی ریکاوری سپیڈی کر سکتے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کس طرح سے کی جا سکتی ہے تو سی پی پی ٹی کارڈیو پلمنری فیزیکل تھرپی اگین اس کی ایک ڈومین ہے اسی طرح ڈبلو ایچ پی ٹی یعنی کہ وومن ہیلتھ فیزیکل تھرپی اس میں جو فیمیلز ریلیٹیڈ ڈیشو ہیں ان کو سپیسیفیکلی ڈیل کیا جاتا ہے گائنی ریلیٹیڈ ڈیشو ہیں پریگننسی سے پہلے پریگننسی کے بعد بہت سی کنڈیشنز ہیں فیمیلز کی اول ایج میں جب عمر بڑھتی ہے ان کے اندر ہرمونل چینجز آتے ہیں ان کی فیزیکل تھرپی کی جاتی ہے تو یہ جو وہ میجر فیلڈ ہیں وہ میجر ڈومینز ہیں جس کا ہم فیزیکل تھرپی سے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اگین اس میں جو فوکس ہوتا ہے وہ ایکسرسائز کے ساتھ لائف سٹائل موڈیفکیشنز کے ساتھ اور ساتھ میں کچھ مشینیں جنہیں موڈیلٹیز کہتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ہم مریض کا علاج کرتے ہیں کسی حد تک ہمیں میڈیسنز کی ضرورت پڑتی ہے سم ٹائنز پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو اگر ضرورت ہو تو میڈیکلی ساتھ ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ چلتی رہتی ہے اور کچھ ٹائم پیریٹ کے بعد ہم ان کو میڈیسنز سے بچا کر صرف ایکسرسائز سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں